السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا کلاس پانچویں اور چھٹی جماعت کے بچوں کے لئے ہے مضمون ہے اردو موضوع ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں آئے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں دلوہ و طالبات بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں اسم مزدر، اسم جامد، اسم مشتق اسم جامد، اسم مزدر وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے ہوں مگر ان سے اور کلمات بن سکیں اسم مزدر کیا لاتا ہے مثلاً لکھنا، پڑھنا، آنا، سونا وغیرہ یعنی ایسے کلمیں، ایسے اسم، ایسے الفاظ جو کسی سے نہیں بنتے ہیں بلکہ یہ خود کلمیں ہوتے ہیں خود الفاظ ہوتے ہیں خود اسم ہوتے ہیں مگر یہ ایسے اسم ہیں ایسے الفاظ ہیں ایسے کلمات ہیں جن سے ہم اور کلمات بنا سکتے ہیں جن سے ہم اور کلمات بنا سکتے ہیں جیسے لکھنا اسے ہم لکھائی بنا سکتے ہیں لکھا ہوا بنا سکتے ہیں لکیے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے پڑھنا پڑھائی پڑھا ہوا پڑھئے آنا آیا آئیے سونا سویا سوئیے وگرہ وگرہ یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جو خود ہی کلمیں ہوتے ہیں اور ان سے ہم بہت سارے الفاظ بہت سارے کلمات بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اسم جامد وہ اسم یا الفاظ جن سے نہ تو کوئی کلمہ بنے اور نہ یہ خود کسی سے بن سکیں اسم جامد کہلاتا ہے مثلا لکڑی پتھر کسان سندوق وگرہ یعنی وہ اسم وہ الفاظ یا کلمات جن سے نہ تو کوئی کلمہ بن سکے یعنی جن سے نہ تو کوئی کلمہ بن سکے اور نہ یہ خود کسی سے بن سکے یاد رکھنا بیٹو بچو یہ نہ تو کوئی کلمہ بنے ان سے نہ کوئی کلمہ بنے نہ یہ خود کسی سے بن سکے اسم جامد کہلاتا ہے مثلا لکڑی لکڑی کو جیسے ہم ابھی اوپر پڑھ رہے تھے لکھنا لکھائی لکھا ہوا اسی طرح سے لکڑی کو ہم نہیں بنا سکتے ہیں پتھر کسان سندوق یہ ایسے کلمات ہیں جن کو ہم جامد کہتے ہیں یعنی ان سے نہ کوئی بنتا ہے نہ ان سے کوئی ہم بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اسم مشتق وہ اسم یا کلمات یا الفاظ جو مزدر سے نکلے یا بنے مشتق کہلاتے ہیں اسم مشتق کہلاتے ہیں مثلا لکھائی پڑھائی سویا ہوا وغیرہ یعنی ابھی میں بول رہا تھا آپ کو ابھی میں پڑھا رہا تھا آپ کو اسم مزدر کے بارے میں یعنی یہاں پر اسم مشتق ان کلمات کو کہتے ہیں ان اسم کو کہتے ہیں ان اسموں کو کہتے ہیں جو مزدر سے نکلے یا مزدر سے بنے مثال کے طور پر یہاں لکھائی جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے اوپر لکھنا تو لکھائی اسی سے نکلا ہے اسی سے بنا ہوا ہے پڑھائی پڑھنا سے بنا ہوا ہے پڑھنا سے نکلا ہوا ہے سویا ہوا یا سویا سونا سے نکلا ہے یعنی وہ کلمات وہ اسم وہ الفاظ جو مزدر سے نکلے ان کو ہم اسم مشتق کہتے ہیں پہرے بچو اب ہم مشک کرتے ہیں جیسے یہاں پر سرنگر خوبصورت ہے اب سرنگر یہاں پر کیا ہے سرنگر کو نیچے لائن دیو ہی ہے سرنگر اسم جامد ہے کیونکہ سرنگر کو ہم اور کئی قلمہ نہیں بنا سکتے ہیں یعنی اس سے ہم اور کچھ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے فصل کٹائی کا موسم کٹائی جو ہے کٹائی اسم مزدر سے نکلا ہے کٹا کٹائی تو اس کو ہم اسم مشتق کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے کھانا کھایا کھانا جو ہے کھانا اس میں اسم مزدر ہے اسی طرح سے تمہاری لکھائی اچھی ہے لکھائی جو ہے لکھائی اسم مزدر سے نکلا ہے اس لئے اس کو ہم اسم مشتق کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح سے بچوں یہاں پر میں نے تین جملے لکھے ہیں پہلا جملہ یہ قلم کس کا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ قلم کیا ہے قلم اسم مشتق ہے اسم جامد ہے یا اسم مزدر ہے تو یہ آپ دیان سے پڑھو پھر اس کو آگے لکھنا ہے یہ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے تو اس کو آپ گھر میں کوشش کرنا دوسرا جملہ ہے اسلام پڑھائی میں مشغول ہے یہاں پر پڑھائی کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ پڑھائی کیا ہے اسم مزدر ہے اسم مشتق ہے یا اسم جامد ہے اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے مجھے سبق لکھنا ہے یہ لکھنا جو ہے اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ لکھنا کیا ہے اسمی جامد ہے اسمی مشتق ہے یا اسمی مزدر ہے تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے آج کا یہ سبق سمجھ آیا ہوگا تو اب اگلے کلاس تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ